ساندھا کے علاقے میں چندہ نامی شخص کی سہیل اور مٹھو پر فائرنگ کا معاملہ فائرنگ کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے یہ وہ مناظر ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چندہ نامی شخص کی سہیل اور مٹھو پر فائرنگ کا یہ معاملہ اور لاہور نیوز نے یہ فوٹیج حاصل کی ہے ساندھا کے علاقے میں فائرنگ کا یہ معاملہ پیش آیا تھا جس کی فوٹیج اب لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا ہے ساندھا کے علاقے میں چندہ نامی شخص کی جانب سے سہیل فورف مٹھو پر فائرنگ کا یہ معاملہ ہے جس کی فوٹیج لاہور نیوز کی سکرین پر اس وقت دیکھی جا سکتی ہے اسی پر مزید بات کریں گے شازیب شہزاد سے شازیب فائرنگ کا یہ کیا معاملہ ہے آپ تو فوٹیج بھی سامنے آگئی بلکل ساندھا کے علاقے میں چند روز قبل چندہ نامی ملزم کی سہیل فورف مٹھو پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کی فوٹیج جو ہے وہ لاہور نیوز کو مصول ہو چکی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان مٹھو کو زخمی کرنے کے بعد بھی چونک میں گولی مارنے کے لئے یاسر اور چندہ اسلاح لہراتے رہے اس کی فوٹیج میں بھی صاحب چیزے دیکھی جا سکیں جبکہ چندہ اور یاسر محالف کے بار بار قریب جانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور اسی طرح مٹھو کو اہل خانہ سامنے گھر سے ڈین ڈالتے رہے اور محلے دار نے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مٹھو کو بچاتے ہوئے دلیری دکھائی ویڈیو میں دکھا جا سکتا ہے کہ پانچ منٹ تک چندہ اور اس کا بھائی یاسر شور مچاتے رہے پولیس کا کہنا ہے کہ چندہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے مگر تحال جو یاسر ہے وہ ابھی تک پرار ہے جس میں لیے مختلف ٹیم میں جو ہے وہ تشکیل دے یاسر کو چھپے مار کے مقامات پر جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وقت ایک ہم مقدمہ بھی درست ہو جاتا ہے پولیس کی مزید کاری جو ہے اس موالے سے وہ بھی جاری ہے ٹھیک ہے شکریہ شازیب شہزاد